موسیقی جشنے ریختہ کی ایک اور بہت خوبصورت محفل میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اس محفل کے تمام رنگ تمام رونکیں آپ سب کی موجودگی سے ہیں جشنے ریختہ کی تمام تر آب اتاب آپ جیسے قدردانوں کے حوصلہ اوزائی اور شوق و زوق سے ہی قائم ہیں آپ سب نے فیض کو پڑھا ہوگا یقیناً اور بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا لیکن آج آپ فیض آپ کی شاعری کو ایک بہت الگ انداز میں محسوس کریں گے ان کا جو کلام ہے وہ ایک الگ طرز سے آپ کی سماتوں اور دلوں کو چھو جائے گا کیونکہ آج ان کا کلام آپ تک پہنچے گا ہر دل عزیز غزل گائے کا ڈاکٹر رادکہ چوپرا صاحبہ کی آواز میں تو فیض صاحب کے کلام میں جادو اور چمک آج ہوگی رادکہ جی کے ترنم کی ڈاکٹر رادکہ چوپرا کو انڈین کاؤنسل آف کلچرل ریلیشنز نے ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے دوسرے ملکوں میں عام فہم کرنے کے لیے ذمہ داری دی ہے جو وہ بہت خوبی نبھا بھی رہی ہیں غزل گائے کی کے سنم خانے میں کئی بودھ پوجے اور توڑے جا چکے ہیں لیکن ایک آواز جس میں اب بھی غزل گائے کی کی بہترین خوبصورت یادیں محفوظ ہیں اور قائم ہیں اور اللہ قائم رکھے وہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کی آواز عظیم فنکار محترمہ شانتی ہیرانند کی شاگردی کا ڈاکٹر صاحبہ نے حق واقعی ادا کر رکھا ہے آج کی اس پیشکش میں رادکہ جی کا ساتھ دیں گے دانش اقبال صاحب دانش اقبال صاحب ایک بہت multifaceted personality ہے گاما نگار ہے میڈیا پرسن ہے استاد ہے اور ہر حیثیت میں انہیں بہت award سے نوازہ جا چکا ہے ان کا اظہار عشق اور شاعری کے حوالے سے جشن ریختہ میں جو سیگمنٹ تھا اس کو ہمیشہ بہت سراہ آ گیا ہے اور آج کی یہ جو پیشکش لے کے حاضر ہوئے ہیں ہم آپ کے سامنے اس کو ان دونوں نے دانش صاحب نے اور رادکہ جی نے خاص جشن ریختہ کی اس شام کے لیے ہی کیوریٹ کیا ہے تو دانش صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ گلشن کے کاروبار تو آگے بڑھائیں جی نوازش نوازش بہت محبت آپ کی رنگ پیراہن کا رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام موسمِ گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام دوستو اس چشم اللب کی کچھ کہو جس کے بغیر دوستو اس چشم اللب کی کچھ کہو جس کے بغیر گل ستا کی بات رنگی ہے نمائے خانے کا نام پھر نظر میں پھول مہکے پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شمے جلی اس وقت دیکھئے نظر کے سامنے پھول ہی پھول ہیں اور شمے ہی شمے ہیں کہاں پہ پھول ہیں کہاں پہ شمے ہیں بتانا بہت مشکل کام ہے تو اسی کی ان شموں کی روشنی میں اس شیر کو دیکھئے پھر نظر میں پھول مہکے دل میں پھر شمے جلی پھر تصور نے لیا اس بز میں جانے کا نام اور ہمارا تصور آج جس بز میں آپ کو لے جانے کے لیے بزد ہے اور جس بز میں جانے کے لیے بزد ہے وہ بزم فیض کی یادوں کی بزم ہے وہ ان کی غزلوں کی بزم ہے وہ ان کی نغموں کی بزم ہے ان کے ترانوں کی بزم ہے اور ان کی بہت سی نظموں کی بھی بزم ہے اس بزم کو میں اور رادی کا چوپڑا مل کے سجائیں گے آپ کو بہت سی بھولی باتیں یاد دلائیں گے بہت سی نئی باتیں بھی بتانے کی کوشش کریں گے رادی کا فیض کو بہت پسند کرتی ہیں فیض کو ویسے کون نہیں پسند کرتا ہے لیکن ان کا ایک ربط رہا ہے اور کلام فیض ایک زمانے سے بہت ہی خوبصورت انداز میں دلی والوں کے کانوں میں جتنا کلام فیض آپ کی مدد سے پہنچا ہے شاید ہی پہنچا ہو شکریہ آپ سب ہی کو میرا آدھا نمسکار بہت بہت شکریہ شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں ریختہ کا سنجیر سراف صاحب کا جنہوں نے اس ناچیز کو اتخابل سمجھا کہ پہلے جشنہ رکھتا میں بھی میں نے پرفارم کیا تھا گایا تھا اور ایک بار پھر انہوں نے محبت سے یاد کیا ہے جو کچھ بن پائے گا حاضر ہے جی میں ارس کر رہا تھا کہ آج کی اس شام رادکہ صاحبہ کے تفسس سے ہم کلام فیض آپ کو سنائیں گے اور مجھے یہ بتاتے وہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ سلیمہ صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں اور یہ ہمارے لئے بہت عزاز کی بات ہے کہ ہم ان کے اببہ کی شاعری ان کے اببہ کی باتیں ان کے اببہ کی یادیں ان کی موجودگی میں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ ہماری این خوش خسمتی مجھے وہ شام بھی یاد ہے کہ جب فیض کی انیورسری ہو رہی تھی اور چند روز اور میری جان نام کا ایک ڈراما ہم لوگوں نے پیش کیا اس ڈرامے میں آپ کی والدہ اور آپ کے والد کے خطوص سے وہ ڈراما جو ہے ترطیب دیا گیا تھا اور جب ہم ڈراما پیش کر رہے تھے ہم کو معلوم نہیں تھا اچانک کسی نے آ کے بتایا کہ وہ تشریف رکھتی ہیں سلیمہ صاحبہ اور جو آڈینس تھا ان کو اتنی حیرت ہوئی ان کو لگا یہ بھی ڈرامے کا حصہ ہے تو میں بہت خوش خسمت ہوں کہ آج ایک بار پھر سے آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بہت خیر مقدم ہے خوش آمدی اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کلام فیض پیش کریں گے اور آپ کو وجد ملائیں گے آپ کو وجد ملانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سارنگی پہ استاد علام سابر خان صاحب ہارمونیم پہ ہیں نفیس احمد صاحب اور تبلے پہ ہیں امجد خان صاحب تو خواتین و حضرات یہ فیض کی یادوں کا فیض ہے ان یادوں سے جڑی سنہری باتوں کا فیض ہے کہ جب جب ان کی یاد سورج کی نر ملائم پہلی کرن کی مانن ہمارے دل کو ہمارے دماغ کو منور کر جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اچانک ویرانے میں بہار آنے ہیں تو اگر ہم ان کی بات انہی کے الفاظ میں کہیں تو ہم کہیں گے رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ پر آر آ جائے رات یوں دل میں تیری تیری خوئی ہوئی جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں موسیقی چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آجا آہ آہ کیا بات ہے کیا بات ہے اور فیض صاحب جب یاد آتے ہیں تو ہم بیماروں کو بے وجہ قرار آجاتا ہے اور ہم کو اور آپ کو بھی بہت کچھ یاد آجاتا ہے ایک پورا دور نگاہوں کے سامنے آجاتا ہے ان کے بچپن کے دن ان کے گھر کا ماحول ماں کی محبت باپ کی شمقت اور اس دور میں شیر و عدب کی وقت اور شائری کا ان کا شغف خواتین اوزاد کہتے ہیں کہ ننھے منھے گول مٹول آفیز جب پرائمری سکول میں تھے تو اس زمانے میں بھی تختی پر کچھ لکھ لیا کرتے تھے کئی بار کچھ گڑھ لیتے تھے تو دوسرے بچوں کو بھی سنا دیتے تھے ایک بار ان کے جو بڑے بھائی تھے تفائل ان کے دوستوں نے چھوٹے سے فیض کو چڑھا دیا کہ اگر تمہیں شائری آتی ہے تو وہ جو اسکول میں چھجو رام نام کا لڑکا ہے اس کی حج بلک کے دکھاؤ حج کا مطلب شائری میں چھجو رام کی برائیاں کر کے دکھاؤ اب دیکھئے معاملہ بہت سخت یہ تھا کہ چھجو رام نائب تحصیل دار کا بیٹا تھا اور اسکول کا ہیرو تھا لیکن انہیں بچاروں کو معلوم نہیں چھوٹے سے ننے منے سے تو انہوں نے فوراں بیٹھ کے ایک نظم لکھی یعنی لکھ ماری جیسے کہنا چاہیے اب یہ جو نظم میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی یہ فوکلور کا حصہ ہے انہوں نے چھوٹی سی حذر نظم لکھی اور وہ اس نظم میں چھجو رام کے خلاف کافی شیطانی تھی یہ اندازہ ہے میں پھر سے معافی چاہتا ہوں جو محققین یہاں پہ موجود ہیں ان کو لگے گا کہ یہ کسی کتاب میں نہیں تھی لیکن جو حوالے آتے ہیں فیض صاحب نے اپنے انٹریوز میں بتایا ہے ان کو جن لوگوں نے انٹریوز کیے انہی نے لکھا ہے تو جوڑ کے ہم نے ایک نظم ترتیر دینے کی کوشش کیے چھوٹی سی کہتے ہیں اور یاد رکھیے کہ یہ پرائیمری سکول کے چھوٹے سے بچے ہیں گول مٹول سے جیسے ٹیچر کے کمرے میں کھمبا گڑا تھا کیا گڑا تھا کھمبا ہلنی رات جیسے ٹیچر کے کمرے میں کھمبا گڑا تھا کٹہرے میں ویسے ہی چھجو کھڑا تھا کٹہرے میں ویسے ہی چھجو کھڑا تھا اور چھجو کے ہوتوں پہ تالا پڑا تھا پھر جہاں پر بھی ٹیچر کا ڈنڈا پڑا تھا وہیں دودھیا جسم کالا پڑا تھا اور ٹیچر کا کمرہ کھچا کھچ بھرا تھا اور چھجو کا چھجا گرا جا رہا تھا چھجو کا چھجا آپ نے دیکھی جو استعمال ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کا بہت کچھ لکھا انہوں نے دوسرے دن چھجو رام والی یہ جو نظر تھی یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہو چکی تھی اسکول میں ہر بچے کی زبان پہ تھی اور اتنی مشہور ہو گئی کہ فیض کو بہت افسوس ہوا کہ اس بچے کو تکلیف پہنچی ہوگی تو چھجو رام ایک دن جیسے ہی انہیں اچانک نظر آیا تو انہیں نے روک لیا اور کہا بھائی میں بہت معافی چاہتا ہوں میرا بلکل تمہیں ہرڈ کرنے کا کوئی رادہ نہیں تھا مزاق مزاق میں لکھا وہ کہنے لگا ارے کیا بات کر رہے ہو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے تم نے تو مجھے ہیرو بنا دیا اور چھجو رام کے ایک رشتے کے چچا تھے وہ اسی سکول میں پڑھاتے تھے ان کا نام تھا ماسٹر بہاری لال تو ماسٹر بہاری لال نے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات پہلے سے دیکھ لئے اور انہیں نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ آگے جا کے بہت کچھ کرنے والا ہے انہوں نے اس کے بعد طرح دے کر فیض سے باقاعدہ اے غزر لکھوائی اور ایک مقابلے میں اسکولوں کا مقابلہ تھا اس میں لے جا کے پڑھوائی کہتے ہیں کہ وہاں پہ علام اقبال بھی موجود تھے اور انہوں نے فیض کی شائری کو پسند فرمایا اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے چلتا گیا اور ان کی شائری پھلتی گئی پھولتی گئی اس کے بعد وہ سمانہ بھی آیا جب ان کی شائری کا جادو سر چڑھ کر بولا اور ان کی جو نظم ہے پہلی سی محبت وہ ہم سب کی پہلی سی محبت ہے اور ہماری راجگاہ جی کو بہت پسند ہے یہ بہت اچھا گاتی بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس نظم کو ہم لوگ یہاں پہ یاد کریں اسے ٹربوٹ دیں وہ کہتے ہیں مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ میں نے سوچا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ مینے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درکشا ہے تیرا غم ہے تو غمیں دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سوار تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا ہوا کیا ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا ہوا کیا ہے تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے یوں نہ تھا میں نے وقت چاہا تھا یوں ہو جائے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب ناما مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب ناما موسیقی انگیمت صدیوں کے تاریخ وہی مارت لسوں ریشموں اتلسوں کم خواب میں گنوائے ہوئے جا بچا بکتے ہوئے پوچھاو بازار میں جس خواب میں گھڑ ہوئے خون میں نہلائے ہوئے لوٹ جاتی ہے اُدھر کو بھی نظر کیا دیجے ابھی دل کش ہے تیرا حسن مگر کیا ہاں کیجے ابھی دل کش ہے تیرا حسن مگر کیا ہاں کیجے اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کی سیوہ راہتیں اور بھی رہے وصل کی راہت کی سیوہ مجھ سے پہلی سے محبت میرے مہبوبنا مہاں مجھ سے پہلی سے محبت میرے مہبوبنا مہاں شکریہ اب میں چاہوں گا کہ بہت مختصرا ان کے کچھ خاندانی حالات کی بھی بات کر لی جائے حالانکہ میں جانتا ہوں یہاں پہ اس وقت بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ان سے بہت قریبی روابط رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایسے بہت سے نوجوان بھی موجود ہیں ہو سکتا ہے جن کے بارے میں انہیں نے نہ سنا ہو اتنا زیادہ تو میں خاص طور سے ان کو بتانا چاہوں گا کہ فیض کے جو والد تھے خان بہادر سلطان محمد خان وہ انگلستان میں جو افغانستان کے سلطان تھے افغانستان کے کنگ تھے ان کے سفیر کے طور پر کام کرتے تھے بہت بڑے آدمی تھے بہت پہنچے ہوئے بہت کامیاب آدمی لیکن بچپن میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت غریب تھے اور اتنے غریب تھے کہ وہ جانور چراتے تھے اور جانور چراتے تھے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا تو جس جگہ پہ جانور چرانے جاتے تھے وہاں پہ ایک سکول تھا جس کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی اور ٹوٹی دیوار کے دوسری طرف ایک مولوی صاحب بچوں کو پڑھاتے تھے سلطان خان نوجوان بھی نہیں تھے مطلب شاید گیارہ بارہ تیرہ سال کی عمر کے ہوں گے وہ جانوروں کو وہاں پہنچا کے جب وہ چرتے تھے تو وہ ان کا سبق سنتے رہتے تھے اور جیسے درونا چارے کے جو ایک لب تھے سٹوئرنٹ نہیں ہو پائے تو وہ اسی طرح سے سلطان خان جو ہیں دیوار کے دوسری طرف سے ان کے سبق جو ہے سنتے رہتے تھے اچھا ایک دن مولوی صاحب جو ہے اپنے سٹوئرنٹس پہ بہت ناراض ہو گئے کہنے لگے کہ ہم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہم نے تمہیں اتنا پڑھایا اتنی محنت کی لیکن تمہیں کچھ نہ سکھا سکے اس سے بہتر ہے کہ ہم مولوی صاحب ایسا مت کہیے آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں اتنے اچھے ٹیچر ہیں کہ آپ نے جو جو پڑھایا اس میں سے ایک ایک بات مجھے آج تک یاد ہے میں کبھی سکول کے اندر نہیں آیا میں دیوار کے اس طرف سے سنتا تھا یہ کہہ کے انہوں نے سارے سبق فر 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 سنا دیے مولوی صاحب جو ہیں موشل ہو گئے جذباتی ہو گئے اس کے بعد سے سلطان خان ان کے بہترین شاگرد ہو گئے اور اتنے اچھے شاگرد ہو گئے کہ انہوں نے بہت عالی تعلیم حاصل کی اور ترقیق کرتے کرتے وہ دیوان بنے افغانستان کے دیوان دیوان کا مطلب آلموس پرائم اسٹر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائم اسٹر کے رینگ کے آدمی تھے اور اتنے بڑے آدمی تھے اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کے واپس پنجاب آگئے اور وقالت کرنے لگے اور بہت تھاٹ سے رہتے تھے اپنے کو دیوان ہی سمجھتے تھے وہی تھاٹ باٹتے او دور کے لوگ جہاں عزت پر بہت جان دیتے تھے چاہے سب کچھ چلا جائے تو ایک دن اچانک جب وہ دنیا سے گئے تو پتا چلا کہ ترقے میں کچھ بھی نہیں تھا اور اچانک فیض اور ان کے خاندان کے لوگوں کے حالات بہت خراب ہو گئے کسی کو نہ دکھائے انہیں دیکھنے پڑے اور یہی وجہ ہے کہ فیض کی شاعری میں غریبوں کے لیے کسانوں کے لیے جو ایک خاص طرح کا ربط ہم کو نظر آتا ہے ہمدردی نظر آتی ہے وہ ساری چیزیں اسی دور کی دین ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے جو ماکسزم ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سی چیزیں ان کی شاعری میں ہم کو ملتی ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مشکل حالات اور خاص طور سے وہ خاندان جنہوں نے اچھے دن دیکھے ہو جب ان پر برے دن آتے ہیں تو جو عالم ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے تو یہ دور جو تھا فیض احمد کے لیے دور ابتلا تھا کیونکہ انہی نے ایسے برے دن کبھی نہیں دیکھے تھے اور کہتے ہیں کہ اسی مشکل دور نے انہیں دردمند بنا دیا غریبوں کردرد ان کے دل میں بسا دیا ان کو کسانوں اور مزدوروں کا شاعر بنا دیا لیکن یہ زمانہ تضادات کا بھی زمانہ ہے ایک طرف رومان ہے عمر کے تقاضے ہیں دوسری طرف زندگی کے تلقائق ہیں اور جس کی طرف توجہ بھی لازمی ہے ان کی ایک نظم ہے موضوع سخن رادکہ جی کو بہت پسند ہے لیکن چونکہ غزلیں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں اس لئے نظم گانیہ کا موقع نہیں ملتا ہے میں چاہوں گا کہ میں وہ نظم سناؤں اور اس کے بعد رادکہ جی اپنی پسند کی یہ غزل سنائیں گی تو وہ نظم ہے گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلکتی ہوئی شام گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلکتی ہوئی شام دھل کے نکلے گی ابھی چشمے مہتاب سے رات اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ طر سے ہوئے ہاتھ ان کا آنچل ہے کہ رخصار کے پیراہن ہے ان کا آنچل ہے کہ رخصار کے پیراہن ہے کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹے ماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں آج پھر حسن دیدارہ کی وہی دھج ہوگی وہی خوابیدہ سی آنکھیں وہی کاجل کی لکیر رنگ رخصار پہ ہلکا سب و غازے کا وہ بار سندلی ہاتھ پہ دھن لی سی ہنا کی تحریر اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی جانے مضموع ہے یہی شاہدے مانا ہے یہی آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے اب دیکھیں کتنی اچھی ترکیب ہے کیا اسپریشن ہے اب تک جتنی صدیاں گزری ہیں وہ یا تو سرخ تھی یا سیاہ تھی تو ہماری دعا ہے کہ یہ جو صدی ابھی شروع ہوئی ہے یہ نہ سرخ رہے اور نہ سیاہ رہے سرخی کا مطلب یہاں پہ خون کی سرخی ہے انقلاب کی سرخی نہیں ہے تو آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے یہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں غلط آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے تلے آدم و ہوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے موت اور زیز کی روزانہ سفارائی میں ہم پہ کیا گزرے گی اجداد پہ کیا گزری ہے ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراوہ مخلوق ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراوہ مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے یہ حسی کھیل پھٹا پڑتا ہے جو بنج ان کا کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ایسے کئی اور بھی مضموع ہوں گے لیکن لیکن اس چوخ کے آہستہ سے کھلتے ہوئے لب ہائے اس جسم کے کمبخت دلاوے اس خطوط آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسو ہوں گے اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں تب اے شائر کا وطن ان کے سوا اور نہیں تب اے شائر کا وطن ان کے سوا اور نہیں دونوں جہانی تیری محبت میں ہر کے وہ جا رہا ہے کوئی وہ جا رہا ہے کوئی وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے دونوں جہان تیری محبت میں ہر کے بجا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے دونوں جہان تیری دونوں جہان تیری موسیقی 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 دیکھے ہم نے حوصلے پر بر دیار کے گو جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے دونوں جہان تیرے 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 شب غم گزار کے دونوں جہان ڈاکٹر رشید جہاں سے نہیں ہوئی ڈاکٹر رشید جہاں نئی فکر اور نئی سوچ کی ایک بہت ہی ایکٹیو اور ایکٹیویسٹ لیڈی تھی وہ فیض سے ملی فیض رسوات بالکل نوجوان تھے اور کچھ کھوئے کھوئے سے رہتے تھے اچھا منٹو نے بھی کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ ان کے استاد تھے جس کالیج میں وہ سٹوئنٹ تھے فیض وہاں پڑھاتے تھے اور کچھ کھوئے کھوئے سے رہتے تھے کچھ سوچتے رہتے تھے تو اسی کھوئے کھوئے سے انداز کے ساتھ فیض صاحب کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر رشید جہاں سے اور وہ ڈاکٹر حالہ کی پی ایج ڈی والی ڈاکٹر تھی وہ ایم بی بی ایس والی ڈاکٹر نہیں تھی لیکن انہوں نے مرض فوراں تار لیا جی وہ ہماری طرح ڈاکٹر تھی ہم بھی وہی ڈاکٹر ہیں جو مرض آپ دیکھ لیتی ہیں ہاں تو انہوں نے کہا کیا معاملہ کیا ہے تمہارا کسی کام میں دل کیوں نہیں لگتا کیا کچھ عشوش ہو گیا ہے اب فیض صاحب چھپ رہے آپ بولتے تو کیا بولتے موں سے کیونکہ واقعی عشوش چل رہا تھا لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے تو انہوں نے کہا چھوڑو یہ سب عشوش کی باتیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ لو تمہارے مرض کا علاج یہ کہہ کے ایک کتابچہ جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دیا فیض صاحب نے اسے کھول کے دیکھا تو وہ کمیونسٹ مینیفیسٹ ہو تھا اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ عشق کا دکھ کبھی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا ہے کہ زندگی بیمانی ہو جائے اپنے نہیں دنیا کے دکھ دیکھو ملک کے سماج کے دکھ دیکھو جن کا کوئی نہیں ہے ان کا بننے کی کوشش کرو فیض صاحب بتاتے ہیں کہ رشید جہاں کی کتاب نے اس کتاب نے اور ان کی گائیڈنس نے ان کی رہنمائی نے ان کی دنیا بدل دی ان کی فکر ان کی سوچ بدل دی انہوں نے سوچنا شروع کیا تو سنگ دل سماجوں میں گرفتار ایک الگ ہی دنیا نظر آئی کسانوں کے دنیا مزدوروں کے دنیا جہاں بہت استحصال تھا بہت بہت زیادہ ایکسپلائیٹیشن تھا غریبوں اور کسانوں کی زندگی جہنم بن چکی تھی جس میں امید کی کوئی رمق باقی نہیں تھی وجہ کیا تھا سارے ریسورسز جو ہیں ورڈ وار پہ جھوک دیئے گئے تھے اور پنجاب اجڑ گیا تھا لاکھوں لوگ جو ہے سپاہی بنا کے زبستی وہاں بھیجے گئے اور یورپ میں اور میڈلیس میں وہ لوگ مارے گئے اور جو ورک پورس تھا وہ پوری طرح سے تباہ ہو چکا تھا اور صرف عورتیں بچے جو ہیں پنجاب میں رہ گئے تھے جتنے بھی ایبل وارڈیڈ لوگ تھے وہ جنگ میں خرچ ہو چکے تھے ایسے ماحول کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اکنومک سٹرگل رہا ہوگا تو ڈاٹر رشید جہاں نے کہا کہ یہ تمہارے موضوعات ہیں ان پہ فوکس کرو اس وقت عوام کی جو اکثریت تھی وہ بیٹش سماش سے آزاد ہونے کے لیے چھٹ پٹا رہی تھی جد و جہد کر رہی تھی محنت کر رہی تھی فیض نے ان کے لیے سوچنے کی کوشش کی یعنی اب فیض صاحب کے دو عشت چل رہے تھے دو عشت نوجوان تھے پہلا عشت محبوب سے دوسرا عشت وطن سے اور ان کی ایک نظم ہے جو ماسٹر پیس نظم ہے مجھ کو بہت پسند ہے اور رادکہ جی اور آپ سب کو بھی بہت پسند ہے وہ نظم ہے تازہ ہیں ابھی یاد میں اے ساقی گلفام تازہ ہیں ابھی یاد میں اے ساقی گلفام وہ اکس سے رخے آر سے لہکے ہوئے ایام وہ پھول سکلتی ہوئی دیدار کے ساتھ وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام امید امید کے لو جاگا غمِ دل کا نصیبہ لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر لو دوب گئے درد کے بے خواب ستارے اب چمکے گا حسرت پھری آنکھوں کا مقدر اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خرشید اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگِ ہنہ کی اس درد سے بہے گا تری رفتار کا سیماب اس راہ پہ بکھرے گی شفق تیری قبع کے یہ تو پہلا عشق ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اور پھر دیکھیں ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن رات عشق کے بعد ہجر تو ہوتا ہی ہے اور پھر دیکھیں ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن رات جب فکرِ دلو جاں میں فغاں بھول گئی ہے ہر شب وہ سیاہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا ہے ہر صبح کی لو تیر سینے میں لگی ہے تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے کیا کیا نہ دلِ زار نے ڈھونڈی ہے پناہیں آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دستِ ہینا کو اور ڈالی ہے کبھی گردنِ مہتاب میں باہیں چاہا ہے اسی رنگ میں لیلہِ وطن کو جیسے ان سے پیار کیا تھا ایسے ہی وطن سے پیار کیا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے چاہا ہے اسی رنگ میں لیلہِ وطن کو تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں ڈھونڈی ہے یوں ہی شوق نیا سائشِ منزل رخصار کے خم میں کبھی کاکل کے شکن میں اس جانے جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے ہس ہس کے صدا دی کبھی رو رو کے پکارا پورے کیے سب حرفِ تمنا کے تقاضے ہر درد کو اجیارا ہر ایک غم کو سوارا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خریتِ دل راہتِ جان سہتِ داما سب بھول گئیں مسلحتیں اہلِ حوث کی اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری ہم پہ کچھ نہیں نہیں گزری ہے اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوہ سرِ بازار گرجے ہیں بہت شیخ سرِ گوشے ممبر کڑکے ہیں بہت اہلِ حکم برسرِ دربار چھوڑا نہیں چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوکِ دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرزِ ملامت اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغِ ندامت ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ہے ندامت ماشاہا نرا مزند داغ ہے ندامت نیدامت 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 گاما گا ساری گا ساری آہ در راز و خر راز و خر راز و خر راز و خر چھپا کے دیکھ لیا دل بہت کچھ جلا کے دیکھ لیا راز و خر راز و خر راز و خر چھپا کے دیکھ لیا راز و خر راز و خر چھپا کے دیکھ لیا دل بہت کچھ جلا کے دیکھ لیا رازے اول پر چھپا کے دیکھ لیا دل بہت کچھے جلا کے دیکھ لیا رازے اول پر چھپا کے دیکھ لیا رازے اول پر چھپا کے دیکھ لیا رازے اول پر چھپا کے دیکھ لیا اس نظر کی بندش میں نے مالکونس میں باندھی یہ خوبصورت شیر ہے وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے ان کو اپنا بنا کے دیکھ لیا ان کو اپنا بنا کے دیکھ لیا دل بہت کچھے جلا کے دیکھ لیا رازے اول پر چھپا کے دیکھ لیا موسیقی موسیقی بگا موسیقی 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 بچا کے دیکھ لیا سب کی نظریں بچا کے دیکھ لیا دل بہت میں کچھ ہے چلا کے دیکھ لیا رازی علفر رازی علفر رازی علفر چھپا کے دیکھ لیا بہت شکریہ شکریہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ ان کی شاعری کے اروج کا یا ابتدا کا وہ زمانہ ہے جو آزادی کی جد و جہد کا زمانہ ہے جب پنجاب کا بچہ بچہ شم میں آزادی کا پروانہ تھا لیکن فیض اور ان کے ساتھیوں کا معاملہ تھوڑا سا جدہ گانا تھا کیونکہ انہیں آزادی کے ساتھ ساتھ سرخ انقلاب بلانا تھا چنانچہ فیض نے غمِ دنیا کو غمِ جانا سے یقجہ کر دیا اور اس اجتماعی غم کو سیاسی فکر سے دو آجشہ کر دیا اور شاعری کا ایک نیا نویلہ لہجہ نکالا جس میں جذبات کا حیجان بھی تھا اور اس لئے اس سے رجحان تو بننا ہی تھا مقبولِ عام تو ہونا ہی تھا اور یہ مقبولِ عام ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ یہ چھا گیا اور باقی سارے لوگ اسی انداز کی شاعری کرنے لگے اس دور میں ایک نظم تھی جو ہر شخص کی زبان پر ہوتی تھی اور اس نظم میں ایک امید تھی ایک آس تھی اور اس نظم کو ہمیشہ آزادی کی جد و جہد کی روشنی میں اور سرخ انقلاب کے آمد کے روشنی میں آپ دیکھئے اور وہ نظم ہے چند روز زور میری جان فقط چند ہی روز کتنی خوبصورت نظم ہے اور دیکھئے اس میں کیا تسلی ہے اور کتنا پیار ہے اس میں عشق بھی ہے اس میں آزادی کی جد و جہد بھی ہے جذبہ بھی ہے سیاسی فکر بھی ہے وہ کہتے ہیں چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم اپنے اجداد کی میراس ہے معذور ہیں ہم اور کچھ دیر ستم سہلیں تڑپنے رولیں اپنے اجداد کی میراس ہے معذور ہیں ہم جسم پر قید ہے جذبات پہ زنجیریں ہیں فکر محبوس ہے گفتار پہ تازیریں ہیں اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیئے جاتے ہیں اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیئے جاتے ہیں اور زندگی کیا کسی مفلس کی قبع ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں اور آخر میں دیکھئے کتنی اچھی بات ہے وہ کہتے ہیں لیکن ایک ذرا صبر کہ فریاد کے دن تھوڑے ہیں چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز موسیقی 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 دے نا دے نا آم تمائے ہولا شبیت زہر گزری ہے تمائے ہولا شبیت زہر گزری ہے تلاش میں ہے سہت پار بار گزری ہے تمائے ہولا شبیت زہر گزری ہے تلاش میں ہے تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے گزری ہے تمائے ہولا شبیت زہر گزری ہے گزری ہے تلاش میں ہے گزری ہے گزری ہے گزری ہے گزری ہے موسیقی 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 تو ہر شیر میرے دل کے قریب ہے لیکن یہ شیر خاص طور پر مجھے بہت پسند ہے میرے دل کے بہت قریب ہے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے تلاش میں سہر پار بار گزری ہے بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے یہ بات اور بہت ناغوار گزی ہے باقی تو سب بیکاری گزرتی ہے جنو میں چیتنی بھی گزر بکار گزر ہے جنو میں چیتنی بھی گزر ہے بکار گزر ہے جنو میں چیتنی بھی گزر ہے بکار گزر ہے اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزر ہے اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزر ہے تلاش میں ہے تلاش میں ہے سہر پار پار گزر ہے تلاش میں ہے اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزر ہے شکریہ 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 آئی سی ایس بنیں اس زمانے میں آئی سی ایس جو ہے سب سے بڑا جوب ہوتا تھا انڈیوائیڈڈ انڈیا کا جو آج کل آئی ایس کا اسٹیٹس ہے اس سے بہت اوپر سمجھا جاتا تھا اور ہندوستانی لوگ وہاں بہت کم پہنچ باتے تھے تو ان کے والد کی خواہش تھی کہ فیض آئی سی ایس بنیں فیض بھی چاہتے تھے اور ریزن یہ ہے کہ فیض کے ایک بہت قریبی دوست جن کا نام انور تھا انہوں نے آئی سی ایس کے امتحان میں ٹاپ کیا تھا تو سارے ساتھیوں کے لیے یہ ایک انسپیریشن کی بات تھی لیکن جس آدمی نے ٹاپ کیا تھا تھوڑے دنوں کے بعد وہ جوائن نہیں کر پائے تھے ان کا سیلیکشن ہو گیا تھا اور انٹرویو ہونے والا تھا وہ لاہور کے ایک کالیج کی ایک لیب میں بم بناتے ہوئے پکڑے گئے بم بناتے ہوئے کیوں؟ بغت سنگھ کے دوست تھے اب پتہ نہیں وہ اپنے لیے بم بنا رہے تھے بغت سنگھ کی مدد کرنا چاہتے تھے برحال آئی سی ایس بنتے بنتے وہ اچانک گرفتار ہو گئے اور قید میں چلے گئے فیض نے آئی سی ایس بننے کا خیال چھوڑ دیا اور صحافت میں آگئے لکھنے لگے شیر لکھنے تو پہلے ہی سے لکھ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ صحافی بن گئے اور بہت بہنت کی بہت کام کیا یہی زمانہ ہے جب انہیں نے آئی سی ایس کا خیال چھوڑ کے شاعری کو اپنا پرچم بنا لیا اور اس پرچم کو اور اونچا اٹھا لیا اور یہ عشق کا دور تھا رومان کا دور تھا حیجان کا دور تھا انقلاب کا دور تھا اس دور کی جو شاعری ہے بہت خوبصورت ہے اس کے اندر بہت جوش ہے بہت نزاکت ہے بہت الگ طرح کا سمبولزم ہے اس دور کی ایک نظم مجھے یاد آتی ہے اور آپ دیکھئے کہ اس نظم میں ایک عجیب پرسرار سا ماحول ہے اس کے اندر آتے ہوئے انقلاب کی آہٹ بھی ہم کو سنائی دیتی ہے اور جو پوری ایسٹیٹک سے ان کی شاعری کی وہ بھی نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں اور کچھ دیر میں جب پھر میرے تنہا دل کو اور کچھ دیر میں جب پھر میرے تنہا دل کو فکر آئے گی کہ تنہائی کا کیا چارہ کرے درد آئے گا دبے پاؤں لیے سرخ چراغ درد آئے گا دبے پاؤں لیے سرخ چراغ وہ جو ایک درد دھڑکتا ہے کہیں دل سے پرے شولے درد جو پہلو میں لپک اٹھے گا دل کی دیوار پہ ہر نقش دمک اٹھے گا ہلقے ذلف کہیں گوشہ رخصار کہیں ہجر کا دشت کہیں گلشن دیدار کہیں دل سے پھر ہوگی میری بات کہ اے دل اے دل یہ جو محبوب بنا ہے تری تنہائی کا اس سے کب تیری مصیبت کا مداواہ ہوگا مشتعل ہوکے ابھی اٹھیں گے وحشی سائے یہ چلا جائے گا رہ جائیں گے باقی سائے یہ چلا جائے گا رہ جائیں گے باقی سائے یہ چلا جائے گا رہ جائیں گے باقی سائے اگلی جو میں میں بھی ایک نظم سنانا چاہتی ہوں دانش ساتھ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بھی کچھ جی ضرور بتائیں جو مخدوم کی زمین پر انہوں نے بتائیں ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے جی آپ کی یاد آپ کی یاد جی بالکل یہ اوریجنل جو ہے مخدوم و یوتین کا کلام ہے لیکن فیض صاحب نے مخدوم کی زمین پر ان کی یاد میں اپنے دوست مخدوم و یوتین کی یاد میں یہ نظم کہی بے شکت مت ہے آپ کی یاد 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 رہے آپ کی یاد 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 کوئی خوشبوں پدلتی رہے پرہن کوئی خوشبوں کوئی خوشبوں پدلتی رہے پرہن کوئی خوشبوں کوئی خوشبوں پدلتی رہے رات بھر آپ کے یاد آتی رہے پھر سباس آئے شاہے گل کے تلے پھر سباس آئے شاہے گل کے تلے کوئی خوشبوں کوئی خوشبوں پدلتی رہے رات بھر آپ کے یاد آتی رہے رات بھر آپ کے یاد آتی رہے ایک امید سے دے بہتا رہا ایک امید سے دے بہتا رہا ایک امید سے دے بہتا رہے رات بھر آپ کے یاد آتی رہے رات بھر آپ کے یاد آتی رہے رات بھر آپ کے یاد آتی رہے شکریہ جی یہ وہ دور تھا جب ایک طرف ہٹلر اور مسولونی اور دوسری طرف چرچل اور ان کے حمایتی ایک دوسرے پر نشانہ تارے نشانہ تارے ہوئے کھڑے تھے اور مسلوم ہندوستانیوں کے جو دل تھے وہ کسی انجان ڈر سے دھڑک دھڑک جاتے تھے کام کام جاتے تھے اچانک ایک دن جرمنی نے روس پہ اور جاپان نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا ہندوستان کا مطلب کہ جو یہ اپنا ناغلینڈ اور مڑیپور والا علاقہ ہے برما سے ادھر سے پیشرفت ہوئی اور وہ دور بہت امتحان کا دور تھا کشمکش کا دور تھا فیض اور ان کے ساتھ ہی حکومت کے خلاف تھے انگریزوں کے خلاف تھے لیکن فاشستوں کے بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے انہوں نے فوج جوائن کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے فوج کو جوائن کیا اور اس میں کرنل بھی بن گئے کرنل اس زمانے میں بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا لیکن اس زمانے میں ہندوستانیوں کا کرنل بننا بہت مشکل کام تھا وہ کرنل تک بنے اور جیسا کہ انگریزوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ جنگ میں کامیاب ہوں گے تو ملک کو آزاد کر دیں گے تو ملک آزاد کر دیا گیا اور لیکن اس آزادی یہ جو آزادی تھی اس میں ایک دکھ کا بھی انصر شامل تھا ایک الیمنٹ شامل تھا کیونکہ ملک کا بٹوارہ بھی ہو گیا تھا اور اس موقع پہ انہوں نے جو نظم لکھی وہ ہمارے دلوں پہ رقم ہے انہوں نے لکھا یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں کہ جس کی عارضو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں بہت خوبصورت نظم ہے وقت کی کمی کے باعث ہم اس کے کچھ حصے ہی یہاں پہ شامل کر رہے ہیں انہیں نے لکھا جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن کسی پیچارے ہجرہ کا کچھ اثر ہی نہیں کہاں سے آئی نگار سبا کدھر کو گئی ابھی چراغ سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی چلے چلو کہ یہ منزل لبی نہیں آئی یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر جس علاقے میں فیض رہتے تھے جہاں کے رہنے والے تھے وہ علاقہ پاکستان کہلایا اور فیض ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ فیض جو ہیں پاکستانی تسلیم کیے گئے حالانکہ ہندوستان نے ان کو کبھی نہیں چھوڑا وہ ہمارا حصہ تھے آج بھی ہمارا حصہ ہے اور ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے ہم سب کے دلوں میں بستے ہیں ان کی شاعری ہماری شاعری ہے وہ چاہتے تھے کہ جو گرانی شب میں کبھی نہیں آئی اور چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی وہ وہاں پہ انقلاب لانا چاہتے تھے بہت طرح انقلاب لانا چاہتے تھے ایک اخبار بہت اہم وہاں کا اخبار تھا اس کے ایڈیٹر تھے ایک صحافی تھے اس میں انہوں نے بہت اہم کام کیے انہوں نے ایک خط چھاپا یہ میں بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے ایک سی آئی ڈی کے ڈی آئی جی کا انگریز ڈی آئی جی کا ایک خط چھاپا لیگ کی کامیابی نہیں تھی بلکہ انگریزوں کی اسٹیٹ جی تھی اور اس سے اس سے جو وہاں کے سیاستدان تھے جو اپنی پیٹ ٹھوک رہے تھے پاکستان بنوالے کے لیے ان کے دل کو چوٹ پہنچی اور وہ فیض سے کافی نالا ہو گئے کافی ناراض ہو گئے کیونکہ فیض نے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس خط کی ایک کاپی انہوں نے پارٹیشن ہونے سے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کو سوپی تھی یعنی کہ لیاقت علی خان کو یہ بات معلوم تھی کہ پاکستان ان کی کوششوں سے نہیں بن رہا ہے یہ انگریزوں کی جو سی آئی ڈی ہے اس کی سازش کا حصہ ہے اس سے لوگ ناراض ہو گئے کافی ہنگامہ ہوا اور اس سے پہلے کے معاملہ کچھ آگے بڑھتا اچانک لیاقت علی خان کا قتل ہو گیا اور اس کے بعد جو فیض کا ملک تھا وہ ایک بہران کے بعد دوسرے بہران کا شکار ہوتا گیا یہاں تک کہ ایک وہ دن بھی آیا جب فیض گرفتار کر لیے گئے وہ جیل میں ڈال دئیے گئے اب سوچئے وہ ایک صحافی تھے وہ ایک شائر تھے وہ کیا فوجی انقلاب لاسکتے تھے لیکن جیسا کہ ابھی انہیں نے شیئر سنایا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے تو جو اسٹابلشمنٹ تھا پاکستان کا ان کو یہ بات بہت ناغوار گزری اور جس کی وجہ سے وہ جیل میں بھیج دئیے گئے جیل کا جو ان کا دور ہے بہت ہی خوبصورت دور ہے شائری کے حساب سے جدوجہد کے حساب سے جنون کے حساب سے جذبات کے حساب سے وہاں پہ انہوں نے لکھا کہ متائے لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے متائے لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہے انگلیاں میں نے ڈبولی ہے زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقے زنجیر میں زباں میں نے تو نے میری ایک زبان لے لی اب زنجیر کے ہر حلقے میں میں نے زبان رکھ دی ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا دل کے اہوان میں لیے گل شدہ شموں کی قطار نور خرشیس سے سہمے ہوئے اکتائے ہوئے حسن محبوب کے سیال تصور کی طرح اپنی تاریکی کو بھیچے ہوئے لپٹائے ہوئے غائت سود و زیاں صورت آغاز و معال وہی بے سود تجسس وہی بیکار سوال مزمحل ساتھ امروز کی بے رنگی سے یاد ماضی سے غمی دہشت فردہ سے رڈھال تشنا افکار جو تسکین نہیں پاتے ہیں سوختہ عشق جو آنکھوں میں نہیں آتے ہیں ایک کڑا درد کہ جو گیت میں ڈھلتا ہی نہیں دل کے تاریخ شکافوں سے نکلتا ہی نہیں اور ایک موہوم سی الجھی ہوئی درما کی تلاش دشت و زندہ کی حوص چاک گریبہ کی تلاش اسی دور میں انہوں نے وہ نصب بھی لکھی جو فریڈم آف ایسپریشن کا میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل آنثم ہونا چاہیے انہوں نے لکھا بول کلب آزاد ہے تیرے بول کہ زبان آپ تک تیری ہے بول یہ ستوان جسم ہے تیرا بول کہ جان آپ تک تیری ہے دیکھ کہ آہنگر کی دکا میں تند ہے شولے سرخ ہے آہن کھلنے لگے قفلوں کے دہانے پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے یہ نظم یہ نظم ہر ہندوستانی ہر پاکستانی دنیا کے ہر شہری کے دل میں بستی ہے اور یہ نظم ہم کو پریرد کرتی ہے یہ نظم ہم کو مجبور کرتی ہے یہ نظم ہم سے کہتی ہے کہ ظلم کسی طرح کا ہو ہمیں برداشت نہیں کرنا ہے ہم کو فریڈم آف ایسپیشن کا استعمال کرنا ہے غلط بات کو غلط کہنا ہے لیکن یہی وہ دور ہے جس نے تھوڑا سا انہیں مایوس بھی کیا ایک ان کی ماسٹر پیس نظم ہے وہ ہم سب کے دلوں میں بستی ہے اور شاید اس میں ایک مایوسی ہے اس انقلاب کے نہ آنے کی مایوسی جو پاکستان میں آج تک نہیں آ پایا وہ سرخ انقلاب انہی نے لکھا پھر کوئی آیا دلِ زار نہیں کوئی نہیں پھر کوئی آیا دلِ زار نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا گھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ گل کرو شم میں بڑھا دو میں میناؤ ایاغ اپنے بے خواب کے باروں کو مقفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا اس کے بعد وہ دن بھی آیا جب انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا وہ باہر آئے ایک عوام نے اپنے سر پر بٹھایا عوام کی آنکھوں کا تارہ بن گئے انٹرنیشنل ستارہ بن گئے سارت سے لے کے اور شلوخوف سے لے کے اور جتنے بھی دنیا کے نامور شاعر اور فنکار تھے رائٹرز تھے ان کا ساتھ ملا نیجی زندگی میں بہت کچھ ہوا لیکن ان کے ملک میں وہ انقلاب نہیں آ پایا جو وہ چاہتے تھے اور شاید اسی لیے ان کی جو ایک بہت ننی منی چھوٹی سی نظم ہے وہ اسی کا اکس پیش کرتی ہے وہ کہتے ہیں وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے آشقی کرتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کام عشق کے آگے آتا رہا اور عشق کام سے علشتا رہا پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورہ چھوڑ دیا اپنے عشق کو ادھورہ چھوڑ کر بیس نومبر انیس سو چوراسی کو فیض سب کچھ ادھورہ چھوڑ کے اپنے خوابوں کے تاقب میں چلے گئے اور ان کے اشار اسی کافیت کو بیان کرتے ہیں تیرے غم کو جان کی تلاش تھی تیرے جان سار چلے گئے تیری راہ میں کرتے تھے سر طلب سرے رہ گزار چلے گئے نہ رہا جنون روخے وفا یہ رسن یہ دار کروگے کیا جنہیں جرمے عشق پہ ناس تھا وہ گناہگار چلے گئے جنہیں گرمے عشق پہ ناس تھا جنہیں جرمے عشق پہ ناس تھا وہ گناہگار چلے گئے دنشتی تنہائی میں آج کی اس شام کی یہ آخری پیشکش دشت تنہائی میں اے جان جہاں لرزہ ہے تیری آواز کے ساتھ تیرے اوٹھوں کے سراغ دشت تنہائی میں دوری کے ہسو خاک تلے خل رہے ہیں تیرے پہلوں کے سمن اور گلا دشت تنہائی میں اٹھ رہی ہے کہیں اور وقت سے تیری سانس تھی آج اپنی خوش موں میں سلگتی ہوئے مَتْحَمْ مَتْحَمْ دورو فق پار چمکتی ہوئے خطرہ خطرہ گل رہی ہے تیری دلدار نظر کی شب نم اس پدر پیار سے اے جان جہاں رکھا ہے اس پدر پیار سے اے جان جہاں رکھا ہے دل کے رکھ سار پے اس پدر تیری آد نیہا یوں گما ہوتا ہے گرچے ہیں ابھی صبح ہی ترہ دل گیا ہے اجر کا دن آہے گئے ورسل کی راہ دشتی تنہای میں دشتی تنہای میں دشتی تنہای میں بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت نوازش بہت نوازش مہربانی محبت آپ کی ہم تو چاہتے تھے یہ محفل اسی طرح سے جاری رہے لیکن اگلا پروگام ہونا ہے تو آپ آ چکی ہیں ہم اجازت چاہتے ہیں بہت شکریہ شکریہ